دوستو ان دنوں یوٹیو پر آپ نے اس طرح کی خبریں ضرور دیکھی ہوں گی کہ برازیل ایک سال میں پاسپورٹ دے دیتا ہے برازیل میں ایک سال میں پاسپورٹ حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں آج وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اس پاسپورٹ کے کیا فوائد ہیں آپ برازیل کے پاسپورٹ پر کن کن ممالک میں ٹریول کر سکتے ہیں اس پر آئیے ڈیٹیل سے بات کریں گے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو مہر مسافر کی ایک نئی قصد لے کہ ارسلان سا ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو برازیل ساؤتھ امریکہ یعنی کے لیٹن امریکہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے برازیل کی ایکانومی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور برازیل کا شمار دنیا کے صرف لیٹن امریکہ کے نہیں دنیا کے تگڑے ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے اب برازیل میں نیشنلٹی لینے کے بہت سے طریقے ہیں اس پہ ورک پرمنٹ بھی ہے وہاں پر آپ انویسمنٹ ویزا کے طرح بھی نیشنلٹی لے سکتے ہیں لیکن اس کے طرح پروسس جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تقریباً چار پائنس سال لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں برازیل میں ایک سال میں پاسپورٹ حاصل کرنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے اگر آپ کا بچہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے ہیں کپل ہیں اور آپ برازیل میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا وہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے بچے کو تو پیدائش کے وقت ہی برازیل کا پاسپورٹ مل جائے گا جس دن آپ کا بچہ برازیل میں پیدا ہوا اس سے ٹھیک ایک سال بعد آپ بھی برازیل کی سیٹیزنشپ اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی برازیل کا پاسپورٹ مل جائے گا ایک راستہ تو ہو گیا یہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ برازیل میں کسی برازیلین نیشنل سے یا کسی برازیلین پاسپورٹ ہولڈر سے شادی کر لیتے ہیں یا اس کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر قوانین اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں تو اگر آپ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ لیتے ہیں ایک سال تک تو اس کے بعد بھی آپ برازیل میں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں تو یہ دو راستے میں نے آپ کو بتائے ایک تو یہ کہ آپ کا وہاں پر بچہ پیدا ہو دوسرا یہ کہ آپ کسی برازیلین نیشنل کے ساتھ شادی کر لیں ان دونوں صورتوں میں قانون یہ ہے کہ آپ ٹھیک ایک سال بعد وہاں پر پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اور آپ برازیل کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اب جب برازیل کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں برازیل کا پاسپورٹ دنیا کے تگڑے ترین پاسپورٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے پاسپورٹ کی رینکی کے اگر بات کی جائے تو برازیل کا پاسپورٹ دنیا کے ٹاپ ٹونٹی پاسپورٹ میں آتا ہے اور برازیل کے پاسپورٹ پر آپ ایک سو ستر کنٹریز میں ویزا کے بغیر جا سکتے ہیں ویڈاوٹ ویزا آپ دنیا کے ایک سو ستر ممالک کا سفر کر سکتے ہیں ان ایک سو ستر ممالک میں یورپی یونین کے تمام ممالک شامل ہیں جرمنی، اٹلی، سپین، آسٹریا، فن لینڈ، سویڈن یہ تمام ممالک شامل ہیں یہاں پر آپ نوے دن تک بغیر کسی ویزا کے رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برازیل کا پاسپورٹ ہو اس کے بعد آپ کو ویزا اپلائے کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ بغیر ویزا کے وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پر ان ممالک میں آپ نوے دن تک رہ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جس میں آپ برازیل کے پاسپورٹ پر انٹر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یوکے بھی اس پاسپورٹ پر جا سکتے ہیں آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں نیوزی لینڈ میں آپ کو ای ویزا اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک میں نے آپ کو پتا ہے جن میں جانے کے لیے ہم دیسی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں ان تمام ممالک میں آپ برازیل کے پاسپورٹ پر جا سکتے ہیں without any ویزا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ برازیل کا پاسپورٹ ایک سال میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برازیل میں living expenses کیا ہیں job opportunities کیا ہیں اگر آپ وہاں پر جا کے دینہ شروع بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپ اپنے اخراجات کیسے منیج کر سکتے ہیں تو ان تمام باتوں پر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ